بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجم الحسن باجواں ہوں آج 6 اگست ہے منگل کا دن ہے اور آج پارلیمنٹ نے یعنی ہماری قومی اسمبلی نے یعنی جالی اسمبلی نے جس میں دوسروں کی سیٹوں کے اوپر آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں جس میں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے سیدھی سیدھی کورٹ سے لڑائی لے لی ہے یعنی اب یوں سمجھئے کہ ججز کو تھکانا شروع کر دیا ہے کچھ دن پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی بڑے اچھے جانلیسٹ ہیں سطور صاحب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بتایا گیا ہے کہا گیا ہے اوپر سے کہ ان آٹھ ججز کو تھکاؤ تھکاؤ اس طرح سے کہ مختلف طریقے کار کرو مختلف چیزیں کرو پارلیمنٹ کے اندر لے جاؤ نئے قوانین بناو امپلیمنٹیشن میں دیر لگاؤ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کردار ادا کرے جو سپیکر قومی اسمبلی صاحب ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں یعنی کہ اتنا تھکا دیجئے کہ ججز کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ اب جو ہے وہ بہتری اسی میں ہی ہے عزت اسی میں ہی ہے کہ اگر داس پرسنٹ بیس پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ بھی فیصلے کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے چلو انتالیس والے فیصلے کے اوپر عمل درامت ہی ہو جائے چونکہ دو لسٹ ہے نا ایک انتالیس اہمینیز والی لسٹ ہے ایک اکتالیس اہمینیز والی لسٹ ہے تو چلو انتالیس اہمینیز والی لسٹ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ عمل درامت ہو جائے تو واہ واہ بھلا خیر صلح چلو کورٹ کی بھی عزت رہ جائے گی دوسرا اکتالیس ہے میں نے وہ اپنی سیٹیں لے لیں اور دو تہائی جو ہے نا وہ دو تہائی اکثریت بھی ان کو مل جائے گی اور ان کو بھی پارلیمنی پارٹی کی طور پر آ جائے گی سام بھی مر جائے گا لاتھی بھی ٹور جائے گی تو ان ججز کو تھکایا جائے ٹھیک ہے یہ پلان تھا اور اسی پلان پر آج عمل درامت ہوا ہے اب خبر سننی جی خبر یہ ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے زمین گرم کر ڈالی ہے اور اب یہ جو ان کے تھکانے کا پرگیم تھا جب جسے یہ جو ہے نا وہ ججوں کو اور خاص اور پر چیف جسٹس جو سینئر پیونی ہے جو کہ آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تھکانے کا پرگیم تھا وہ الٹا پڑنے والا ہے وہ بلکہ وہ الٹا پڑنے نہیں والا الٹا پڑ جائے گا بلکہ سمجھے کہ آج سے الٹا پڑنا شروع ہو چکا ہے تو اس وقت ججز کیا سوچ رہے ہیں یہ جو آٹھ ججز ہیں وہ ان چیزوں کو کس طرح سے لے رہے ہیں ان آٹھ ججز کے اندر اس وقت سوچ کیا ہے سمجھ کیا ہے یہ معاملے کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں یعنی ان کی اس وقت کی جو ہے نا وہ پلاننگ کیا ہے یہ بہت ضروری ہے اس وقت جانا یہ بہت 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 ضروری ہے اس وقت جانا تاکہ یہ سمجھ میں آسکے یہ چیزیں پتہ لگ سکے کہ یہ جو آج حملہ کر دیا جا ہے یہ جلیس حملی کی طرف سے یہ ججز ان کو ڈیل کس طرح سے کرنے والے ہیں تو آج کی سب سے امپورٹنٹ خبر یہی ہے کہ ججز اس کو کس طرح سے ڈیل کرنے والے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کسی کے اوپر بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے اور تفسیرات آپ کے سامنے شیئر کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے وہ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کی سبسکرائبشن میٹر کرتی ہے آپ کی جو ہے وہ سبسکرائبشن اس لیے میٹر کرتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آوازوں کو روکا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہو دیجٹل میڈیا کے ساتھ تو اگر آپ ہمیں سبسکرائب کریں گے تو ہماری آپ تک بات کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گی تو جناب خبریں کافی ساری ہیں لیکن اسی سے شروع کرتے ہیں یہ جو موسٹ امپورٹن خبر ہے کہ ججز کو تھکایا جائیں اب دیکھیں ججز پہلی بات تو یہ ہے کہ تھک نہیں سکتے ہیں اس کی دو مثالیں دے لیتا ہوں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے آہ یہ جو قانون بنا ہے ایکٹ بنا ہے یہ کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انڈرمائن نہیں کر سکتا اس کی وجہ کیا ہے سپریم کورٹ کا پہلے سے ایک فیصلہ موجود ہے کہ کوئی بھی قانون کوئی بھی قانون جو نیا بنتا ہے اس سے ماضی کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ اس سے ماضی کا اس کا جو ہے نا وہ ماضی سے یہ نہیں ہوتا کہ آج ایک قانون میں بناوں اور میں اسے کہوں کہ یہ انیس سو ننانوے سے شروع ہو جائے گی یعنی کہ انیس سو ننانوے میں جب وہ جرم نہیں تھا اگر کسی نے جرم کیا ہو تو اس کو سزا اس کی آج دی جائے گی ایسا ممکن نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مشہور زمانہ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ جب چلا تھا تو سارے ججز اس کے اوپر متفق تھے خاص اور پھر قاضی فائد عصر صاحب کا پورا گروپ بھی متفق تھا ایک وہ چیز جس سے بات نہیں بن رہی تھی نا اور جس کے خلاف فیصل آیا تھا وہ یہ ہے کسے کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو اس کا جو ہے نا وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا یعنی مثال لیجئے ابھی جو آج انہوں نے قانون بنایا ہے جو امنمنٹ کیا یہ کہہ رہے ہیں جو اس کا اطلاق ہوگا دو ہزار سترہ سے اب اس کے اندر دو امنمنٹس ہے ایک امنمنٹس یہ ہے کہ جناب کوئی بھی بندہ جس نے اپنا جو ہے نا وہ دے دیا ہو حلف نامہ وہ تبدیل نہیں کر سکتا یہی ہے نا اور دوسرا جس نے لسٹ نہیں دی ہو سکتی اس کو جو ہے نا وہ سیٹیں نہیں مل سکتی یہی ہے ایسا ہی ہے تو جناب اب کہانی یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد باپ پارٹی نے بھی ایسے کیا تھا آپ اس کو دو ہزار سترہ سے امپلیمنٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آج آپ یعنی ادھر بیٹھے ہوئے دو ہزار چوبیس کے اندر بیٹھے ہوئے دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو الیکشنز ہوئے تھے ان کو کل ادم قرار دے رہے ہیں یعنی وہ جو سیٹیں ملی تھی باپ پارٹی کو گئی تھی کیا ان کو کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے اسی لیے قانون جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ والے قوانین ہوتے ہیں یہ جو ان کو کبھی بھی نہیں مانتا ہے سپریم کورڈ کا ویسے فیصلہ موجود ہے کہ وہ نہیں ہو سکتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ماضی سے نہیں ہو سکتی یہ جو آج یہ جو قانون سازی کرنے والے ہیں کیا ان کو نہیں یہ پتا ہے ایسا بلکل انہیں پتا ہے ہم سے زیادہ معلوم ہیں قانون سازی کرنے والوں کو ہم سے زیادہ معلوم ہیں لیکن یہ صرف وہی بات ہے یہ ججز کو تھکانا چاہتے ہیں یہ ججز کو اکتانا چاہتے ہیں اب سن لیجئے ججز اس کے اوپر کیا سوچ ہوئے بیٹھے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اس بات کو آپ جمع خاطر رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ججز تھکنے والے نہیں ہیں اس بات کا انہیں بھی پتا ہے یہ کیا کرنے کے موڈ میں ہے نمبر ون جو ہی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا یہ ایکٹ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو رہا ہے یہ تو آپ بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ یہ ایکٹ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہو رہا ہے جو ہی یہ سپریم کورٹ میں جائے گا سپریم کورٹ اٹھا کے اسے کوڑے دان میں ڈال جائے گا یہ سپریم کورٹ اسے اٹھا کے کوڑے دان میں ڈالنے والی ہے ن نمبر ون بات یہ تو تیہ ہے اچھا نمبر ٹو نمبر ٹو کیا ہوگا اچھا وہ بھی ذرا سن لیجیے ججز نے یہ جو خاص طور پر آٹھ ججز ہیں جن کی سربراہی آبیس کی چیف جسیس منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں اطلاع کی ہیں کہ انہوں نے کسی بھی کسی بھی ایسے عمل سے جس سے ان کو اکتایا جائے تھکایا جائے ان کو انسٹری گیٹ کیا جائے ان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے تھنڈے طریقے سے ہو کے اس چیز کو دیکھنا ہے مثال لیجیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان سے ریسرچر لے لیا گیا ان کو جو ہے وہ ڈرائیور لے لیا گیا آربیٹری کمیٹی سے نکل گئے اور پھر سونے پہ سوہا گا مختلف ججز کو قاضی فائد صاحب نے مختلف ججمنٹ سے حاصل اور پراتر من اللہ صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے ان کو سیدھا نشانہ بنایا یہ جو دو ججز کا نوٹ آیا ہے جس کے بارے میں پورا خیال یہ ہے کہ وہ لکھا نہیں گیا وہ لکھوایا گیا ہے ایسے تمام نوٹس ایسی تمام چیزیں آبیسلی ججز کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہیں ان تمام چیزوں کے پر ججز نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلی گالے نہیں ہونا ہی نہیں تھنڈے طریقے سے اچھا کیا ہوگا زیادہ زیادہ یہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے عدالت کا حکم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے بھی سیٹے اپنے آپ کو تو نہیں دے سکتے نا دے سکیں گے تو وہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا اس کے پر حکمیں ہمتنا آجے گا لمبا چلتا رہے گا عدالت انہیں توہینے عدالت کے پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ارادہ یہ ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے اور بظاہر جو معلومات ہیں ادھر ادھر سے جو پتہ چلنی ہے وہ یہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہیں عدالتی شہید نہیں بنانا چاہتے اور وہ نہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ عدالت کا کندھا استعمال کرتے ہوئے عدالت کے کندھے کے اوپر رکھ کر کہیں جی او جی ساڑھنا زیادتی ہوگی ہے جی ساڑھنا بڑا مسئلہ خراب ہو گیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تھنڈ نمبر ون نمبر ٹو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نئین کے تحت جو معاملات ہیں وہی چلیں گے یہ جو دل کرتے کوش کرتے رہے ہیں یہ جو دل پریشرائز کرنے کی کوش کرتے رہے ہیں یہ محول بنانے کی کوش کرتے رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا آئین کے مطابق چلنا پڑے گا لہٰذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یا ان ججز کو کیونکہ ان کے بارے میں تو کہہ دیا ہے حمد خان صاحب نے کہ ان کے خلاف میں اس کنڈکٹ کی کاروائی کریں گے ٹھیک ہے ان ججز کو ان سب کو اور پارلیم جس کے اندر فارم سنتالیس والے لوگ بیٹھے ہیں آبیسلی فارم سنتالیس والے لوگ ہیں تو جھالی ہوئی نہ پارلیمنٹ اس کو بھگت نہ پڑے گا یہ ججز جن کے ساتھ یہ پنگا لے رہے ہیں آج یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں وہ کون کون ہے ان میں اگلے پانچ چیف جسٹس شامل ہیں اگلے پانچ صرف کسی ایک ججز کے بارے میں نہیں ہیں مثال ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے جسٹس مونی بختر نے چیف جسٹس بننا ہے جسٹس یا یافریدی نے چیف جسٹس بننا ہے جسٹس آئیشہ ملک نے چیف جسٹس بننا ہے جسٹس شاہد وعید نے چیف جسٹس بننا ہے ان تمام لوگوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آج یہ ڈر کے چھپ کر کے بیٹھ جائیں اور خاموشے سے کہیں ٹھیک ہے جی ہم تھک گئے ہیں آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ کر لیجے تو یہ نہیں ہونے والا لہذا یہ کہانیاں ہیں اور دوسری بات آج جو بڑھ بڑھ کے تقریریں کر رہے ہیں نا آج میں دیکھ رہا تھا شازیہ مری صاحبہ بڑی تکلیریں کر رہی تھی آج انہوں نے کہا جی تم تو آپ تو فلانے ہیں آپ تو یہ ہیں آپ تو وہ ہیں اس کے پر آج حامد رضا صاحب نے ان کو بڑا ٹھوک تھا کے جواب دیا انہیں پتا ہے انہیں کہا ہمیں پتا ہے ہمیں اندازہ ہے کہ جب بینزیر بھٹو شہید ہوئیں تو اس کے بعد کیا ہوا ہم کہتے رہے کہ نہ کرو لیکن آپ نے ریکارڈ جلائے آپ نے آگے لگائیں آپ نے ایک سائز کا ریکارڈ جلایا بعد میں ایک سائز کا ریکارڈ جلانے کے باوجود وہ جو جھوٹے آپ نے نم دگا کر گاڑیاں اپنے کھاتے ملے کے گھونتے رہے آج موں توڑ جواب دیا گیا ہے تو چاہے یہ اس طرح یہ کرنے والے ہوں یا وہ کرنے والے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ججز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نہ جھکنا ہے نہ رکنا ہے نہ لڑائی کرنی ہے نہ ان کو کوئی موقع دینا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کر سکے جلیشل کمیشن والے معاملے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک خبر جو بہت اچھی خبر ہے آج عرشد ندیم جو ہے وہ کالیفائی کر کے ہیں فائنل کے لیے مجھے لگتا ہے کہ تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے عرشد ندیم کو دیکھے بہت سارے لوگ کو حوصلہ ملتا ہے عرشد ندیم کے لیے دھیروں دعائیں ہیں اس کے علاوہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ آج شانز ملک کی زمانت منظور ہو چکی ہے جو کہ عرشد ملک کی بیٹی ہیں ان کی زمانت منظور ہو چکی ہے یہ بھی بڑی خبر ہے اور تو اور جو رو فسن صاحبہ ان کی زمانت بھی منظور ہو چکی ہے سو کافی زیادہ خبریں ہیں میں نے بلکل مختصر اور چھوٹ ویڈیو بنائی ہے تفصیلات والی خبریں اگلی ویڈیو میں شامل کروں گا اب نہ خیال لکھئے خدا پاکستان زندہ بات